بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسا رحمد راجہ ارز کر رہا ہوں آج کی ہماری جس کیوں سپیس ہے یہ ایک in many ways ایک سپیشل سپیس ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں جو کی ریسلٹی پاکستان میں ایک واقعہ کیا میں بسی سانے ہی کہوں گا دیسی لبرلز کی طرف سے ہماری ایسے لوگ جو خود کو لبرلز کے طور پر ایڈنٹی فائل نہیں کرتے لیکن بھارال کانٹینٹ کریئٹر ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں یہ جو معاشرے کی یہ میں سامنے رہنا چاہتا ہوں کہ آخر کار کیا پرابلم کیا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کو صدھارنے کے لیے at least وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ کریئٹ کر رہے ہیں لیکن ہر وہ چیز جسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں حدیث میں ہے کہ آپ ویریفائی کیے بغیر انفلمیشن کو آگے مت کلائیں اگر آپ کے پاس کوئی نہیں فیر ویریفائی کر سکتے تو آپ کم سے کم بغیر ذمہ داری لیے کہیں گے یہ چیز کوئی اس طرح سے آئے گا نہ صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کرتے بلکہ ایسے ایسے ہم نے فلسطات کو فکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے اور تم لوگ ایسے ہو اور ویسے ہو بغیرہ 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 جبکہ اپنی حقیقت کی ہوتی ہے کہ ایسی انفلمیشن وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ویریفائی دی ہیں یہ شرم مجھے میں شرم سے گوب مرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایسی انفلمیشن میں شیئر کر دوں جس کی بزمداری نہ دے سکھوں انسان ہوں غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے what do you do you put your hand up and you say I apologize مجھ سے غلط ہو گیا تو میں دونوں طبقوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ایسے موجود ہیں ٹویٹر پہ ایسے ہی کومنٹس پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھے آگئے ہیں اس کے بعد میں لیبرلز کی طرف آؤں گا یہ لوگ یہ انڈر کارڈ میں آئیں گے جو مین ایوینٹ ہے ہماری آج کی سپیس کا وہ لیبرلز ہی ہیں کہ کس طرح سے بغیر انفرمیشن ویریفائی کیے اس کو سپلیڈ کر دینا کی مسئلہ ہی نہیں ہے this is where it has come down اس سے پہلے بھی کیا ہوا تھا وہ آئیشہ اکرم والا جو واقعہ تھا مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے آپ بولتے نہیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں developing news تبسلہ نہیں کرتا وہ بھی اس social media کے دور میں when you don't you would know کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو تھوڑی سے احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے میں اس وقت یہی کہتا تھا وہ بعد میں پتا چلا کہ ساری کی ساری کہانی غلط نہیں کر رہی کسی نے اس پر کوئی apologize نہیں کیا کیونکہ پیسے سب کما جو گئے تھے وہ apologize کرنی کیا ضرور پڑی بھی سیکھتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ تو میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو خود کو liberals کے طور پر identify نہیں کرتے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو at least put your hand up apologize کریں اور اپنے الفاظ واپس لیں اور future کے لیے کچھ سیکھیں کہ بہتی گنگا میں جلدی ہی حد دھونے کے لیے کچھ نہیں آپ کو پتا نہیں ہے particularly اگر لوگ آپ کو سننے والے ہیں آپ ایک influencer ہیں تو آپ کو زیادہ احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ algorithms آپ کی بات کو زیادہ دور تک کھڑاتا ہے وہ زیادہ دور تک آپ کی بات جاتی ہے اور آپ کی بات کو لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں یہ گناہ جاریہ ہے جو آپ کے ایکاؤنٹ میں جمع ہوگا ان چیزوں کا حساب دینا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دیا تو چلو خیر ہے کوئی بات نہیں خلط غبر اپنا خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوگی تو بات ختم نہیں ختم نہیں بہاں سے کام شروع ہوگا so for goodness ایک احتیاط کیا کریں ان پر میں اتنی کہوں گا باقی جو ہمارے liberals ہیں کہ جو hell bent literally hell bent ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو demean کریں جیسے پاکستان کی شکست میں ان کی کوئی ذاتی فتح ہے I don't care مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح بھی جتنے لوگوں نے اس طرح کے حصہ لیا انہوں نے مجھے تو بلوک مجھے کوئی یاد انہیں کسی سے بلوک کیونے جاؤں گا دیکھا کہ میں ان کو جا کے میں ریسپانڈ کروں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو دیکھا فلان ہی بلوک کیا فلانے کیا فلانے کیا ہوا ہے تو ان کی ذہنی حالتیں یہ ہیں کہ جو آدمی ان سے ان کو counter کرے ان کو پسان نہ کرے اس کو بلوک کرنے میں دیر نہیں لگاتے اور tolerance اور facts اور human conditioning اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ اور جب بات آتی ہے کسی طرح سے پاکستان کو ملائن کرنے کی تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے جس طرح سے غلط information یہ پھیلا سکتے ہیں یہ پھیلا دیتے ہیں and then there is a bigger problem there جو اس کے بعد کا ہے ابھی میں نے انڈیا کی طرف بھی آنا ہے لیکن دیسی liberals کی اصل غلاصت جو سامنے آتی ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سے غلطی ہوئی اس کو دیکھ کے دس نے غلطی کی all you have to do is just say one damn thing غلطی ہو گئی معذرت چاہتے ہیں بات فتم ایسے ایک دوسرے کو انہوں نے دھاما ہوا ہے ایسے ایک دوسرے کو انہوں نے دفاع کر رہے ہیں وہ ایمان مزاری صاحبہ بھی آئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کیا وہ سباحت کی کچھ سرا کنام امریکہ میں جو میڈم رہتی ہیں وہ بھی شروع ہوئی سارے ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کر رہے ہیں اور مثالیں کیا دے رہے ہیں وہ حقیقت ٹی وی والے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ information جو ہے وہ verify کرنی چاہیے اچھا بھئی حقیقت ٹی وی سے بہت سے لوگوں کو شکوا ہوگا گلا ہوگا میں زیادہ ان کے کام کو جانتا نہیں لیکن آپ تو اس کو غلط سمجھتے ہیں یہ کونسی اکل کا میار ہے کہ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں آج آپ کو اس کے پیشے شکنا پڑھ رہا ہے اس کو آپ میار بنا رہے ہیں اس کے ذریعے اپنی غلط کاری کو آپ justify کر رہے ہیں میں اس لیے بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ liberals کو آپ ہلکا مت لیں یہ رسورس فول لوگ ہیں یہ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے پاکستان کو تباہ کرنے کے پیشے پر لگے ہوئے ہیں جیسے ان کو کام پر کسی نے لگایا ہوا ہو لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ ایسے سسٹیمیٹک طریقے سے کام سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی کسی کو شرم نہیں آ رہی ہوتی جو اسلامو فوبیا پہ ببری کونٹینٹ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے انہی سے سٹارٹ ہوتا ہے ان سے پہلے وہ تھی ہماری وہ کیا پتہ نہیں وہ جو ڈاکمنٹریز وغیرہ بنایا کرتی تھی شیرین سمتھنگ شیرین کو بیت وہ بیت رہے کچھ ایسا ہی نام تو پتہ نہیں پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا جس طرح سے وہ پہلے صاحبہ کرتی تھی کہ جس طرح سے پاکستان کو بدنام کر سکتے ہیں آپ کریں بس پیسہ آنا چاہئے اس کے بعد یہ پورا تاندہ بن گیا نہ کوئی خبر کو ویریفائی کرتا ہے نہ کوئی خبر کو دیکھتا ہے کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہے اور اس کے بعد شرم بھی نہیں آتی ان کو کہ اس کو کم سے کم کم سے کم اتنا کر دے کہ اس پہ اپولوجائز کرنا بلکہ ایک دوسرے کو انہوں نے تھاما کہ ہاں غلط خبر ہے تو کیا اس میں مولی بات ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کام اگر مسجد کا مولوی کرے یہ کام میرے جیسے آدمی کرے تو ان کے لئے یہ ہوتا ہے دیکھو یار یہ تو ہیں ہی ایسے نا ہم تو ہیں پروگریسیو لوگ تو پروگریسیو دیسٹوری سے شو بھی کریں کوئی دو چار پسند تو ایسے سامنے ہیں جو کہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے پرومینٹ لوگوں میں سے ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک قبر پہ تعلیٰ آپ نے دیکھ لیا پتہ نہیں کس کس پاکستان کو گالی دینا بلکہ ایسی کہ جیسے کسی آپ کس انسان کے آپ اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی غیرت نام کی چیز کوئی حیاء نام کی چیز کوئی شرم نام کی چیز آپ پبلک پلیٹ فرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلو ٹک پہ آپ کو ختم کر دیا ہے ٹوٹر والوں نے سوائے کچھ لوگوں کے ایک سیڈرنوں نے یہ کیاڈگری رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ سارے ہیں جو کوئی دس ڈالر کے جدری میں انہیں فیس رکھی ہوئی ہے اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے دس ڈالر دینے کو آپ تیار ہیں اور دس ڈالر دینے کے لیے اپنے آپ کو اہم آپ نے ثابت کر دینا ہے تو اپنی خبروں کی کوالٹی پہ تھوڑا سا دھیان دے دیں آپ کا بلو ٹک دے کے کتے ہیں لوگوں کو غلط غیمی ہوئی ہے ہے کوئی شرم نام کی چیز کوئی حیاء نام کی چیز کہ کم سے کم اپولوجائز ہی کر لیں آپ لوگوں سے اچھے تو وائن والے ہیں انتہائی گھڑیا نیوز چینل ایڈیا کا ویب چینل ہے انٹی پاکستان ہے آج میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا کم سے کم انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ غلطی ہوگی ہے یہ کبر پاکستان کی آپ لوگ اچھے تو اچھے وہ ہیں باقی انڈیا کے چینل بھی آپ جیسے ہی ہیں خیر اپولوجائز کسی اور نے نہیں کیا کم سے کم سے کم اگر کمپیریزن کریں تو آپ سے اچھے تو وہ نکل آتے ہیں کہ جنہوں نے اکنالیش تو کیا آپ لوگ ایک دوسرے کا دفاع کیے جا رہے ہیں ایک دفاع دوسرا کر رہا ہے وہ تیسرا کر رہا ہے وہ چوتھا کر رہا ہے اور بات ہے کیا ایک صاحب نے آج لکھ دیا کچھ اس طرح سے کی بات دیکھی کہ ان پر ڈیفرمیشن کا کیس کیا جائے تو آگے کہ پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا چلے ٹھیک ہاں ان کا لیگل نالیج نہیں تھا ان لوگوں نے اس چیز کا مزاق بنایا ہوا تمہیں پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیپ اگر لیول پہ جائیں تو سٹیٹ کو اگر ہٹ کیا جائے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شہری ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے یہ لیگل بحث نہیں ہے یہ مورل بحث ہے آپ اسے کنڈم کیوں نہیں کر رہے جس نے ایک کام کیا ہے اور پھر وڈ آباؤ ریزن میں اس جگہ چلے گئے ہیں وہ آپ لوگ مسجد کے مولوی جو کرتے رہے ہیں مدرسوں میں ان پر بات نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کو ایسے لوگوں سے ملا رہے ہیں جن سے ان کا ملنا بنتا ہی نہیں ہے سرے سے یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی مدرسے پہ آپ نے کبھی بات نہیں کی آپ نے ریپ پہ کبھی بات نہیں کی کوئی یار کومن سنس استعمال کرو پہلی تو کیٹرگوریکل سٹیٹمنٹ کہ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے مولویوں کو شہزادی رائے سے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ چلیں کٹھے اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں ایسے مولویوں کو کہتے ہیں شری سزائیں اگر سزائے موت بھی ہے نا لکھی ہوئی شریعت میں تو ان کو وہ بھی ملنی چاہیے لیکن پھر ہمیں کوئی ہیومن رائٹس کے نام پر دوسرے طرف لبرل کھڑا نظر نہ آئے کہ نہیں ہے چونکہ ویسٹ کو پسند نہیں ہے اس لیے ہمیں بھی پسند نہیں ہے پھر آپ ہمارے رستے میں نہ آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو لانت بھیجیں ایسے لوگوں کے لیکن آپ یہ لنک جوڑ کے آخر کار ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کتا نظر اس بات کے یہ جھوٹ ہے لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ اسے لنک جوڑ رہے ہیں تو آپ کے لنک جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں کچھ لوگ مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کرتے پاکستان کو گھلی دینا جائز ہو گیا ہے پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں گھڑنا جائز ہو گیا ہے پاکستان والا واقعہ جو تھا اس جیسے واقعات پاکستان اٹھانے جائز ہو گئے ہیں میں کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پاکستان میں ایسا ہوتا تو ہے یا شور ایسا ہوتا ہے کس نے کہا ہے نہیں ہوتا ٹوم راؤ آسٹریلیا کا پولیٹیشن ہے جو کہتا ہے کہ نیگروفیلیا کو آپ دیکرمنیلائز کریں اگر لاش کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس طرح سے اگر کر لیتا ہے سیکشل انٹرکورس تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کسی کا تو ہار بھی نہیں ہے وہ ہام پرنسپل پر گیا ہوا ہے اب اس کی بات کو بیس بنا کے ہم کیا کہیں کہ سارے اسٹریلیا والے ایسے ہیں سو دیکویسن کیا پاکستان میں اس طرح کی حرامکاری ہوتی ہے شور بالکل ہوتی ہے وہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا وہ پمپلٹس پڑھ کے جو فکر کا بنا ہوا ہے ابھی وہ جس سے میری ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی وہ بھاگ گیا تھا اس نے کیا یہ جب آپ بھرکے کو جب آپ سیکشل پتنے سیمبل بنائیں گے تو قبر تک آپ کا پیچھا کرے گا وہ بھی دفسرے کر رہا ہے بات میں جب پتا جانا قبر جھوٹی ہے تو اس نے معذرت تک نہیں کی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سورس کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں نہیں اپنی بکواس کے لیے اپولوجائز کرو کہ پوری قوم کو تم ملائن کر رہے ہو اور اس قبر سے پوری قوم کو ملائن کر رہے ہو تم تو آسٹریلیا میں بیٹھے ہو تمہارا تو پولنٹیشن خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہاربلیس چیز ہے کرنے دو لوگوں کو پاکستان چھوڑ کے اگر تم وہاں پہ چلے گئے ہو تو پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاو کہو کہ وہ سارا وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو وہ تمہارا پرولم ہے پاکستان تمہارا پرولم نہیں ہے خیر میں بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں میں اچھا نہیں لگتا سپیسز کا مقصد مونولوگ نہیں ہوتا بلکہ انٹریکشن ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں مائک کو میں آن کروں زارش اور سید اطا میں دیکھ رہا ہوں دونوں کو میں کو ہوسٹ کی میں دعوت دینے لگا ہوں زارش کے طرح سے کوئی ایشو ہوا تھا وہ جوئن نہیں کر سکی تھی تو اس طرح میں دونوں کو ہی میں کوئی ریکویسٹ بھیج رہا ہوں اس کے بعد پھر جہاں جہاں ہمارے کیا اسے کہتے ہیں ہمارے مائک کی جو پولیسی ہے وہ عام طور پر اوپن میں کی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ہی موقع ملے اور ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی عزت احرام کے ساتھ دیسیمی میں ہوگر اچھے آج میں جنمالی اصلاحاتی اموشنم ہوں but despite that I will do my best to keep جو ڈیکورم اس کا میں خیال ضرور انشاء رکھوں گا آپ مجھ سے اتفاق کریں مجھ سے اختلاف کریں آپ پرو اسلامی ہیں پرو لبرل ہیں جیسے بھی ہیں you're most welcome to have your sight لیکن کوشش کیجئے گا کہ ایک گسرے کے جو بات ایسے کی جائے کہ جو اچھے تھے شاہ صاحب welcome on board میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ہوسٹ ہیں اور زارش welcome on board میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کو ہوسٹ ہیں تو اسی میری help کیجئے گا اگر میری نظر نہیں پڑی اور کسی جگہ پہ I think یہ spaces میں problem بھی ہے شہزادی رائے کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا شہزادی رائے was here but we couldn't see تو اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے میری نہیں پڑتی تو currently بتا بھی دیجئے گا اچھا میرے پاس جو اس وقت ریکویسٹس ہیں وہ محمد طیب صاحب اور امیر ہیں let us start with طیب صاحب اور اس کے بعد امیر صاحب کی طرف شلتے ہیں زارش شاہ صاحب in the meantime anything you want to say at any time by all means مائک لے لیجئے گا and have your say جی طیب صاحب آپ کو میں نے اپنا accept کیا ہے آپ کے ریکویسٹ کو welcome on board کہہ کھانا چاہیں گے خود کو انبیور کیجئے گا please بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آپ جو سننے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم بارے السلام حسین آپ سے یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سنی سنائی باتیں ان کو بالکل آگے پھلایا جاتا ہے اور بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اور ان کو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا ایک شدید اور کتنا بڑا گناہ بلکہ شاہد حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی پاک دامن عورت پہ تعمت لگاتی ہیں تو پوری زنگی آپ مسلح پہ بیٹھ کے گزار پہ آپ کی عبادتیں آپ کو اس تعمت سے معاف نہیں پر آ سکتی اس چیز کی اویرنس ایک تو سکولوں اور کالجوں میں بچپن سے ہمیں دینے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ جو گار کا جو انوائرمنٹ ہے جو گار کا محول ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے وہ اس طرح کے جب بچپن ہم دیکھتے ہیں تیر صاحب میں بہت معذر بہت آپ کی بات کٹ رہا ہوں دیکھیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری لبرلز کا سلوشن نہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری اچھی ہیں ہم ہر جمعے کے خطبے میں پاکستان بھر میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں گھروں میں بھی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں باتیں بتانے کا پرابلم یہ ہے کہ قرآن نے ایک ریٹوریکل کوئسن پوچھا ہے کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں باتیں اب بتانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے گھر میں ایک کرنے کا ہے جب ہم سارا دن اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ غیبت کرنا بری بات ہے اور یہ ایسا اور وہ ایسا اور شام میں ہم ہی جان بتا رہی ہوں کہ تمہاری پوپی کی بیٹی یہ ایسی ہے اور اب آجان بتا رہے ہوتے تمہارے ماموں کا یہ وہ وغیرہ 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 تو ساری تربیت انیفیکٹی ہو جاتی ہے وہ ایک ٹوٹل ایک اور چیز ہے وہ نیگلیجنس ہے میں نیگلیجنس کی بات نہیں کر رہا میں کرائم کی بات کر رہا ہوں جو ہماری لیبرلز کی طرف سے آتا ہے ویل فولی اور اس کا ایویڈنس آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس طفح اس طفح بھی اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تو کتنے ہیں جنہوں نے اپنی غلطی پر معذرت کی ہے جس نے کوئی دو چار الفاظ کہہ بھی دی ہیں اس نے بھی خود ذمہ داری نہیں لی بلکہ کہ ہم مجھے کسی نے کہا تھا خبر پھیلاتے وقت تو آپ کو یہ یاد نہیں تھے کہ کسی نے کہا تھا اب سب کے سامنے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا ہے یہ اصل جو پرابلم ہے جو ایک کونسپیرسی ہے پاکستان کے خلاف میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فرم پہ ہم اس پر بات کریں یہ باقی اخلاقیات کی یہ ساری بڑی اچھی ہیں یہ ہم سنتے آ رہے ہیں ہر جمعہ کو سنتے ہیں but i am concerned with something which is a lot serious فرمائیے جی سر بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہیں میں اسی طرف آنے لگا تھا اصل میں پھر معاملات اس وقت خراب ہوتی ہیں کہ جب ہم بچوں کو تربیت تو کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر جب ہم خود بچے یا کچھ مثال کے طور پر کوئی باہر آ جائے مہمان لگا رہا پھر ہم والد کو یا کسی کو جا کے بچے بتاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں انہوں سے کہو جی کوئی نہیں ہے میں گھر پہ نہیں ہوں مطلب ہے کہ جھوٹ بول دیا جھوٹ سکھا دیا پھر وہ آگے بچے جھوٹ بھی پھلاتے بھی ہیں اور پھر ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کیا پھلا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پروپاگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے نا جی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان سٹیٹ آف پاکستان کو اور ہے اور اس میں اس بات کا جو ہے نا ان کو بالکل کوئی پروات کوئی مطلب ہے کہ ان کو بس چار پیسے چاہیے ان کی انہی کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں کچھ عرصہ پہلے وہ اور علاق ہوتی ہیں بعد میں وہ علاق چینج ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ اس وقت انوارمنٹ اور ہوتی ہے صاف سے سٹیٹمنٹ چینج کر لیتے ہیں بعد میں یہ چینج کر لیتے ہیں تو میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کائن نے اس چیز کی طرف تھوڑا سا آپ زور دیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والی کوئی ایک گورمنٹ کی پالیسی ہے جو ایک ایسی کوئی ایجنسی بنائے یا جو بھی کرے جو ان کو خالی جو ان کو واش آؤٹ کرے اور ان کو ٹارگٹ کرے جدھر بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ مقصوص مقاتب فکر کے علماء میں سے تین چار چار بندے جو علماء ہیں وہ اٹھا لیں جو صرف مقصوص لوگ ہیں جو اسلام ہوا آکر ڈیفینڈ کریں یہاں یہ ہوتا ہے کہ لیبریس کے خلاف جب کوئی مطلب کہ اس طرح کوئی اسلامی کشو ہوتا ہے لیبریس کے خلاف جب کسی علماء کو بلانے کے لیے وہ لے کے آتی ہیں وہ ایک متنازہ مائنٹ شیٹ کا بندہ لے کے آتی ہیں جیسے مولانا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مطلب کہ جس طرح کوئی صاحب ہیں میں بہت معافی چاہوں گا دوبارہ سے مجھے آپ کی بات کرنا پڑ رہی ہے دیکھیں بلکل ٹریک سے ہم ہڑتے ہڑتے بہت دور نکل گئے ہیں میرا فوکس یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک نیریٹیوز کی جنگ چھڑی ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اتنی دفعہ کہ انفورچنٹلی اگرچہ ان باتوں میں ہمارے سلوشنز ہیں لیکن یہ سلوشنز ہماری کلیشیز بن چکے ہیں بترین انسان کی بحیثت قوم ایک ایک کیفیت ہوتی ہے جب اس کے سلوشنز اس کے کلیشیز بن جائے کریں جو کہ بن چکے ہیں باقی علماء کو ایسا اور آخری چیز کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے بھائی دین سب کی ذمہ داری ہے میں اس منسٹ سے متفقی نہیں ہوں کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کچھ اور بھی ایسٹری کے ان لوگوں نے کیا کیا پہلے کیا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان سے بفادار کون ہے آپ اپنے بارے میں سوچیں آپ کیا کر سکتا ہے یہ سب کی جنگ ہے یقین کریں جب آگ لگتی ہے تو ہر گھر میں پہنچتی ہے اس کی حددت اس کا دھوہ ہر گھر میں پہنچتا ہے ہم علمات پہ ہر چیزے در پھینکتے ہیں اور خود کچھ بھی نہ کریں very very sorry لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا but this is my view is my belief is کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے یہ ہمارا جوہر ویہہ ہے یہ آگے ہمارا it has to change بہرحال آپ نے بات کی آپ بہت اشارہ کہ آپ سے بات کر کے next time پھر تشریف لائے گا انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی اچھا آگے میرے پاس عمیر بھی ہیں سلادین بھی ہیں روبرٹ بھی ہیں لیکن ان سے پہلے سیدہ تعالیٰ شاہ صاحب زارش welcome on board میں چاہتا ہوں کہ تو سا کنٹیبیوشن آپ کی طرف سے ہو پھر ہمارے پاس انشاءاللہ thank you sir بہت شکریہ اگر وہ پہلے بولنا چاہتی ہیں تو وہ بولے نہیں تو پھر میں اپنی باری کروں گا oh i'll leave that between you and truth when i'll leave that between you i hope انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے میں نے سر کچھ نوٹس لیا ہے میں نے تین اہم نکات جو اس چیز سے ہم لے سکتے ہیں وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا ایک نفتہ بھی لیتے ہیں پھر نیکس گست کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا دوسرا نفتہ بعد میں اور اس طرح سے کر کے تاکہ بالکل بلکل ونڈرفل یہ بالکل ٹیک ہے اس میں سر اس واقعے نے یوں تو ہمیں آئیشہ آکرم کی طرف سے اس وقت میں دوسرے اکاؤنٹس پر کو چلا آتا تھا لیکن یوں تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے ڈی فیمین کا فالس ایکسیشن کا فالس نیوز وغیرہ کا لیکن اس نے بالخصوص ان کی تین کارنامہ کو ایکسپوز کر دیا ہے نمبر ون پہلی واری جو ہے پہلی واری جو ہے کہ عوام سے ایک درجے ایک نگاہ اوپر رکھا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ہی جو کہہ رہے ہیں وہ ہوتھ ساب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی پردے ایسے ہیں مطلب باتیں کچھ عجیب بے تکی قسم کی باتیں ہوتی ہیں مطلب بندہ انٹیلیکچول بات تو کرے لیکن اس چیز نے کہ جو انتہائی معمولی قسم کا ایک تصویر تھا اس نے ان کی وہ ساری انٹیلیکچولیٹی وہ ساری ان کی جو ہائی بروڈ والا کلچر تھا وہ کمپلیٹلی ڈاؤن کر دیا کہ مطلب دے آلویس تھوٹ کہ کمپلیٹلی ہنڈر پرسنٹ ترو بٹ انفارچنیٹلی جنرل پبلک آلسو بلیوز لیکن یہ چیز جو آپ میں میں نے ایمی آئی بھی آپ کے ٹائم لین پر چلا گیا تھا تو تقریباً تین چار لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا میں نے اتنا زیادہ فوکس نہیں دیا تھا صبح سے لیکن ابھی میں نے اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس ایک چیز کو شیئر کیا ہوئے تو مطلب اس سے ہم کم از کم یہ اندازت لگا سکتے ہیں کہ ان کا لیول اس حد تک ہے اور اس درجہ کا ہے کہ وہ صرف اور صرف چیزوں کو دیکھے اور اس پر بلیو کریں دوسروں تک پہنچا ہے باقی میں انشاءاللہ حصہ دو تین شیئر کروں بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ سب بلال آسیف میری آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علیکم جی تو ابھی جیسے کہ نیریٹیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آج within ایسنگ فائیو منٹس ہمارے ساتھ حسن باجوہ صاحب ہوں گے تو میں نے بس یہی بتانا تھا کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گا اور آئی ہوپ آپ کو کا آئیڈیا ہوگا تھوڑا سا تو جب وہ آتے ہیں کائنڈلی ان کو ایکسیپ کر لی جائے گا انہوں نے کچھ چیزیں جویں وہ ڈسکس کرنی ہے جی شور میں اپنی شرمندگی کا اظہار کروں گا کہ میں ان کے کام سے واقع نہیں ہوں بات آئی آئی ووڈ کم بردر بلکل وہ تشریف لائیں انشاءاللہ ان سے بات کرتے بہت اچھا لگے گا جی انشاءاللہ he'll be here within five minutes شور بلکل thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا زارش can you hear me آواز آریہ آپ کو میری میں اگر زارش کہ اس دن بھی انٹرنٹ کا کوئی اشیو تھا no problem چلتے ہیں اومیر صاحب کی طرف جیری شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر یہ شیر شاہ صاحب نیچے موجود ہیں ماشاءاللہ اچھی رکھتے ہیں انداز تو ان کو میرے خواہد سے آپ نے لینا چاہئے اب بتائیں ہم آپس میں ایک لاش ہو گیا ہے میرے اومیر صاحب کا کہایا ہے آپ شیر شاہ صاحب کا کہہ رہے ہیں پراؤس کریں آپس میں ہم پھر چلے نہیں آپ والا پہلے تا آپ پہلے لے لیں آپ والا پہلے تا آپ پہلے لے لیں ہم دیموکرسی کو فالو کریں گے با 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 چلے اگر بزن بھی گاؤنٹ ہوتا ہے تو پھر تو میں جیت جاؤں گا چلے اومیر بھائی welcome on board شیر شاہ صاحب تھوڑی سی مجھے آپ ٹائم دیجئے گا میں آپ کو بھی لیتا ہوں میں چونکہ اومیر صاحب کا نام پہلے لے چکا تھا اومیر میں نے مائک آپ کے دل ٹرانسور کر دیا ہے دیکھے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں otherwise welcome on board کیا کہنا جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا نے تو جو کچھ کیا ہمارے ساتھ کیا ہے لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے جس طرح سے ایک ڈیمیج کیا ہے جو لیبرل فاشسٹ ہیں یہ تو لیبرل نہیں ہے یہ فاشسٹ ہیں بیسیکلی ان کی آئیڈیالوجی بھی فاشسٹ ہے یہ نا یہ وہ اس ٹائپ پہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے پہ شرمندہ شرمندہ ہو کے پھرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کے لئے بھی ان کو شرم آتی ہے تو جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کو ڈی فیم کرنے یہ ضرور ڈی فیم کرتے ہیں اب دیکھیں جو ان کا کام ہے وہ تو کر رہے ہیں ہماری طرف سے ایز ای یو ہم لوگ بھی پاگ لوگ کی طرح ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں شروع کیا ہوا تھا اب دیکھیں کل ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہا تھا دھڑا دھڑا وہ پکچر ری ٹویٹ کی جا رہی تھی وہ کہا تک ٹھائلی بھی ٹی یوکے میں جو جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں بہت سارے لوگ انہوں نے دھڑا دھڑا اس کو ری ٹویٹ کر کے ایک جو نیرے ٹھائیٹیب تھا وہ تو تھیلا دیا وہ اس کی جو انگلین چینلز ہیں جو انگیا کرتا ہے اب دیکھیں انہوں نے یہ جو ان کے انگلیش نیوز چینل ہے جو کہ ورلڈ وائٹ سنے جاتے ہیں جو جن کی ہیرنگ زیادہ ہے پاکستانی چینلز پاکستانی تو صرف اپنا اردو میں ہی لگے ہوتے ہیں تو اب ایک نیرے ٹھائیٹیب تھا جو مطلب ورلڈ وائٹ جا چکا ہے اب اس کو کاؤنٹر نیرے ٹھائیٹیب کون دے گا ہمارے ٹی وی چینلز ہمارے میڈیا اس میں نہ اتنی کیپیسٹی ہے نہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں نہ ان کا ارادہ ہے ارادہ بھی نہیں ہے ان کا یہ بیسیکلی فنڈیڈ میڈیا ہے فنڈیڈ اینجیوز سے جتنی بھی آنٹیاں اور یہ جو بڑھے انکل ہیں جن کو اسلام سے ہی چھیڑا ہے یہ سارے بیٹھتے یہاں پر اپنی اس طرح کی چیزیں ڈھونٹتے ہیں خاص طور پر پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لئے اب دیکھیں ریسنٹلی ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو پلواما کا کچھ ان کا انسیڈنٹ ہوا تھا کافی عرصہ پہلے انڈیا میں اب آ کے وہ ان کے جو کشمیر کے جو لاداہ کے بزنی گورنر تھے انہوں نے ریویل کیا ہے کہ موڈی کو سب پتا تھا اب ان کی میڈیا نے دیکھی کیسے اس کو اینگلنگ کی کس طرح سے کور کیا اس کو بلکل چھپا کے رکھا اس کو نہیں آنے دیا اور ہمارے پاکستان میں وہ حامد میر صاحب نے تو اجملکہ صاحب کا گھر بھی ڈھونڈ لیا تھا تو دیکھیں نیریٹیوز جنگ تو چلتی رہی گی یہ چلی رہی ہے یوت کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے یہاں پہ ابھی ایک بھائی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے وہ بلکل بھی مطلب ہم لوگ ابھی تک پرانی اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو جیسے کہتے تھے چھاپا چھاپنے سے گناہ ہوتا ہے وہ بوکس نہیں چھاپنے چاہیے تو ابھی تک وہ انہی ٹیکٹس پہ کام کر رہے ہیں موڈرانائزیشن کی شدید ترین ضرورت ہے اور میں اسی پلیٹ فارم سے لوگوں نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا ہے وہ جو یوٹیوبرز جو ویوز لینے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس قسم کی فلس کو اچھالتے ہیں اور ایسا ایک تاثر دیا گیا خاص طور پر یہ جو کبر والا انسیڈنٹ تھا کہ پاکستان میں کسی کی بہن بیٹی مرنے کے بعد محفوظ ہی نہیں ہے مطلب اس حد تک جو پاکستان کا ایمیج کو ڈاؤن کیا گیا ہے اب اس کے اوپر اس کے خلاف ان کے جنہوں نے یہ پھیلائیا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے سب کو ویسے آپ کو دیکھنے جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ حرکت کیا ان کے ٹویٹس کے نیچے جا کہ لوگوں نے انہیں بقاعدہ کاؤنٹر بھی کیا ہے ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور آخر میں وہ اب جو انڈین میڈیا جو جس طرح سے انہوں نے پروپگیٹ کیا ہے پورے دنیا میں پھیلائی ہے اس بات کو اب اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا اب ایک ایوریج let's say کہ کوئی یو ایسے میں بیٹھا وہ بند ہے جس نے ٹویٹر پہ یہ پوسٹ دیکھ لی اب تو ان کے ذہن میں تو یہ امیج آگیا کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نحفوظ نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری یوک کوئی آگے آنا پڑے گا آپ اپنے پولیٹیشن سے کوئی امید نہ رکھیں گورنمنٹ سے کوئی امید نہ رکھیں یہ صرف اور صرف اور بڑے بابوں سے تو بلکل کوئی امید نہ رکھیں اگر کسی کو کوئی امید ہے نا یہ جو ہماری جو سیکنڈ جنریشن آئی تی پاکستانی کریشن کے بعد وہ اگر کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے ہیں ہم لوگ تو مسلسل ڈاؤن فال میں ہی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سائیکل میں چلتے ہیں آپ ڈاؤن ایسا ایک سائیکل بنتا ہے ہمارا سائیکل تو ڈاؤن ہی ڈاؤن ڈاؤن ہی ڈاؤن ہی جا رہا ہے بلکل آپ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے عمیر بہت بہت شکریہ آپ کا سوری i have to intervene and do apologize for that too i think جو best چیز آپ کی بات سے ہم مخص کر سکے ہیں at least جو میں سمجھتا ہوں کہ جو most important point ہے کہ ان لوگوں کو بے نکاب کرنا ضروری ہے اور میرے خیال میں جب یہ پبلک میں ہم انہیں اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے تو next time جو ہماری بڑی achievement ہوگی کہ اگر یہ کوئی اس طرح کا propaganda پھراتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بہت تازہ رہے کہ یہ پتہ تھا لوجیکلی چھوٹے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے انہیں بہت کاؤنٹر کیا ہے بہت برے طریقے سے کاؤنٹر کیا گیا ہے ان کو لیکن اگر جو ماسک لیول پہ جو ہوا ہے نا جو کچھ انڈین میڈیا کی طرف سے ہوا ہے اور جس کو ہمارے میڈیا نے کوئی کاؤنٹر ہی نہیں کیا تو وہ ایک مین پرابلم ہے جی بہت شکریہ مجھے آپ کی آواز آج نہیں آ رہی اس دن میں بول نہیں پا رہی تھی اور آج میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں میں ان کو انوائٹ کر کے خود لیو ہو رہی ہوں پھر میں دوبارہ سے جوائن کرتے ہوں شاید آپ کی آج آ جائے مجھے کیونکہ مجھے آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی ہم شیر شاہ کو لیتے ہیں جی بلکل اچھا میں ایک چیز میں بلا راستہ سن کر رہا ہوں ابھی ایک حسن باجوا صاحب ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے لیکن میں نے جلدی سے ان کے جا کے دیکھا ہے تو ان صاحب کے یا تو یہ بلکل اکاؤنٹ یوز نہیں کرتے ہیں یا آپ کی بات سن کر کسی نے جلدی ہلدی حسن باجوا بننے کی کوشش کی ہے کیونکہ نیا اکاؤنٹ ہے دیس گیارہ ٹویٹس ہیں اور کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے تو ایسا یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ کسی بھی پرومنے نام کو لوگ کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاسکت ہوتا ہے کہ ایکاؤنٹس ایسے ہوتا ہیں جو یوز نہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ وہی حسن باجوا صاحب ہے جن کا آپ نے کہا تھا یا کوئی صاحب ان کا نام کیچ کر رہے گا یہ مجھل بجانا چاہوں گا شیر شاہ صاحب کو ہم لے رہے ہیں جی شیر شاہ صاحب آپ کو مائک دے ریا گیا ہے میک شور کہ آپ میوٹ نہیں ہیں ویلکم اون بور جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ میک شور پاکستانی کیا انسان میں اسلام اور اسلام علیہ واری لیے اس نے انسان دیا ہے اس نے اس کا اعتذارا تو ہے اس کا اعتذارا تو اس کی نیکرفیلی میں نے یہی دینی کہ اس کی نیکرفیلی یا بیشتیالی یا انسانی کیا کیونکہ کیا یہ چیز ہے کہ جو اثیر ایتیر چیز میں